ممہ ابن بندہ مرے گا وہ دماغ کے کونے پی آگے بیٹا گا بیٹا گا دماغ کے لیٹا گا چھوڑے چھوڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ ملکی قوانین دیسلام سے متصادن نہیں ہیں اور لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں ان کی پابندی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور ان کے خلافورزی کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتقب ہو رہا ہے اگر ایسے قوانین کے تحت لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا مقصود ہو تو اس کی خلافورزی کرنے والے کو کڑی سزا دینا امت وقت کی ذمہ داری ہے پسند ہر سال کئی انسانی جانے لے جاتی ہے لاکھوں اربو روپے ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر یہ پسند ایک ہندوانہ تہوار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاہ کی یاد میں ہندو منایا کرتے تھے اسے تہواروں کی تو پاکستان میں قطن اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے تیرے نظر ویڈیو میں نظر آنے والا یہ آدمی ان پولیس والوں سے تو بچ گیا ہے لیکن اللہ رب العزت کے سامنے ہے ممہ ایک بندہ مرے گا وہ تمہاں پہ کھونے پہ آگے بیٹا ہوں گے چھوڑے 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 یہ سارے گڑھیں کیوں گے تو ٹھوڑے چھوڑے پڑے مار پڑے گی اوپر نوی چھوڑے وہ دے گا اس پہ گیارت کو یہ مرے گا یہ دیکھئے والا اس کو اس کو دیکھئے والا یہ 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 پھون کرے گا پھون نہیں کرے گا پھون سائیلنٹ پہ لگائیں گا پھین بھول ہوئی نہ بھول جیب آہ نا وہ مرے گا چھوڑے چھوڑے پیچھے دیکھا ایدو نچی ہو جو ایدو سے بھول ایدو سے بھول ہمارے وہ تمام بھائی جو پسند بناتے رہے ہیں بنا رہے ہیں اور پتنگ اڑا رہے ہیں انہیں پولیس سے نہیں اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے کہ کل اگر اللہ رب العزت نے پوچھ لیا کہ یہ تہوار تو میرے نبی کے گستاہ کی یاد میں منایا جاتا تھا تم جانتے بوجھتے ہوئے آخر یہ تہوار کیوں منا رہے تھے کل اگر انہیں بھی ہندووں کے صحف میں کھڑا کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مو پھیر لیا تو پھر یہ کیا کریں گے اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو ہدایت اتا فرمائے آمین سم آمین